اور آپ اور لیگ سپن ایسا لگتا ہے کہ لیگ سپن کا چہرہ اگر دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھ لیا جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس بولنگ آرٹ کی آئیڈنٹیٹی ہیں جسے پوری دنیا میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لیگ سپنر بنیں کیونکہ ایک میچ وینر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والاکم السلام پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور آج بھی آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ چھوٹے ہو گئے ہیں مگر اور بھی اچھے لگ رہے ہیں سوٹ کر رہے ہیں آپ کو چیئے لگ بہت اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ نے آرٹ کے بارے میں بات کی لیکسپنر جتنے بھی اس وقت ہے نا وہ پوری دنیا کی فرانچائز ٹیمیں بھی اور پوری دنیا کی جو نیشنل ٹیمز ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ میسٹری سپنر لیکسپنر ہمیشہ ٹیم میں رہے کیونکہ آپ نے 2020 وائٹ بال کرکٹ میں دیکھا ہے کہ انگلینڈ اس وقت لیڈ کر رہا ہے اس کی ریزن ہی پیچھے یہ ہے کہ ان کے پاس آدھر رشید، لیونگ سٹون، موائین علی یہ تین چار سپنر میڈل میں اس پر وکٹے لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا انڈیا بھی ٹارگٹ کر رہی ہے زیمپا اور ایک اور لیکسپنر ہے سٹریلیا کا وہ بھی سوٹریکہ نے بھی اپنے فاس بیٹری کو ہٹا کے اب سپنرز کو بیچ میں مہراجہ ہے اور ایک دو اور سپنر انہوں نے رکھنے کوشش کی ہے نیوزیلینڈ کو دیکھ لیں آپ وہ بھی سپنر پر ٹارگٹ کر رہی ہے سپنرز گچو وکٹس انہوں نے مہراجہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لیے جو لیکسپنرز ہوتے ہیں وہ مہراجہ ہوتے ہیں دیکن بی ایکسپنسف بٹ وکٹے لیتے رہتے ہیں اور وکٹے ہی آپ کو ٹارنمنٹ جتاتی ہیں وکٹے ہی آپ کو مہراجہ جتاتی ہیں پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کے ساتھ ایک مرد پھر آپ نظر آئیں گے ماضی میں آپ کراچی کنگز کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں اس لیگ کو بولرز کی لیگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بڑے مشکل ہوتے ہیں بولرز اس لیگ میں کیا لیکسپنرز کا کردار بھی پی ایس ایل میں آپ سمجھتے ہیں بہت اہم ہے ٹیم ڈیورڈ جو اسٹریلین ہے جو ابھی ریسنلی اسٹریلیا سے کھیلا بھی ہے اس کو آفر آئی تھی ورلڈ کپ کھیلنے کی اس سے تین میچ کھیلنے کی شرلنگ کے خلاف ورلڈ کپ سے پہلے اس نے ریفیوز کر کے پی ایس ایل کو جوائن کیا اس کے پیچھے اس نے ریزن بتائی پچھلا جو اڈیشن ہوتا تھا نا ملتان سلطان میں وہ تو ہماری ٹیم میں تھا تو میں نے پوچھا کیوں تونے نیشنل تین میچ کیوں چھوڑے تمہارا تو تین میچوں میں پرفارمس کرتے ورلڈ کپ کھیل جاتے اس نے کہا موشی پی ایس ایل کی سب سے بڑی جو سٹرنٹھ ہے نا وہ یہاں پہ میری بیٹنگ بہت امپروف ہوگی میں نے کہا ہاو کہتا ہے کہ بیکوز یو پلی دی بیس فاس بولرز یو پلی دی بیس پینرز سو ایف آئی پلی دس ٹورنمنٹ میرا جو ایکسپیڈینس ہے جو مجھے سال دو سال لگنے ہے اپنی گیم کو امپروف کرنے کے یہ مجھے ایک ہی ایڈیشن میں مل جائے گا جتنے بھی ہمارے فارنرز ہیں ہمارے جتنے بھی فارنرز کرکٹرز آتے ہیں وہ اس لیگ کو اس لیے ریٹ زیادہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بالنگ سٹینڈرز بہت تگڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ سارا کھیلنا چاہتے ہیں آپ تو آئی ٹھنگ پی ایس ایل جو اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے اس کی ریزن پیچھے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو فاس بولرز اور سپینرز کو بہت اچھے سپینرز اور بہت اچھے فاس بولر کھیلنے کا موقع ملتا ہے جس سے آپ کی بیٹنگ امپروو ہوتی ہے اس لیے سارے فارنرز آتے ہیں مشوہی اچھا ہوگیا آپ نے یہ بات کر دی تو چلے مجھے آسانی ہوئی اس طرف آنے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم ڈیویڈ یا دیگر فارنرز پی ایس ایل میں آتے ہیں تاکہ انہیں اچھے بولرز کو کھیلنے کا تجربہ مل جائے اور مینوائل بابر آزم کا نام پوری دنیا میں ہے ایک بہت اچھے کرکٹر ہیں رنز بنانا جانتے ہیں لیکن لیگ سپینرز پہ وہ بہت بار مشکل میں نظر آئے ہیں ہم عادل رشید کو دیکھ لیں ہم شوڑی کو دیکھ لیں ہم اور بھی کچھ لیگ سپینرز کو دیکھ لیں راشد خان کو دیکھے تو پی ایس ایل میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو پانچ مرتبہ سامنا ہوا پانچوں مرتبہ راشد خان انہیں آؤٹ کر گئے تو کیا ہمارا کپتان لیگ سپینر پہ بابر آزم مشکل میں پڑ جاتے ہیں نہیں کئی بولرز نا نیچرلی جسے محمد یوسف تھے وہ مرلی دن کو اچھا نہیں کھیل سکتے وہ ہمیشہ پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے تھے تو بابر کو تھوڑا سا پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کی شوڑی سب سے امپورٹن چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ جو بابر ہے وہ بہت فاس پرون کی پریکٹس کرتا ہے کیونکہ اپنر ہے وائٹ بول کرگیٹ میں نمبر تین نمبر چار پہ کھیلتا ہے ففٹی آور میں تو جو اپنرز ہوتے ہیں وہ زیادہ طرف فوکس کرتے ہیں اپنا پریکٹس کرتے ہیں جو وہ فاس پرون کی پریکٹس کرتے ہیں سپینرز کو کھیلنے کے لیے آپ کو سپینرز کو کھیلنا پڑتا ہے نیٹ میں تو بابر کو جتنا میں جانتا ہوں وہ ورک اتھکس کے بڑے تگنے ہیں وہ دو دو گھنٹے بھی بیٹنگ کر لیتا ہے پر کئی دفعہ آپ کو کہتے ہیں نا پریکٹس وہ کرنی چاہیے جو میچ میں آپ کو فائدہ دے اب وہ سپینرز کو کھیلے گا اب سپینرز کو کھیلنا پڑے گا اس کو پاکستان سے کھیلتے ہوگا جتنی دفعہ وہ لیکسپینر سے گوگلی سے آٹ ہو گیا ہے گوگلی پہ آئی تنک وہ اب پریکٹس کرے گا نیٹ میں جو میں جانتا ہوں بابر کو اور وہ ڈسکس بھی کرتا ہے کہ جتنی آپ نیٹ میں لیکسپینر کو کھیلیں گے اتنا ہی آپ اس کا ہاتھ بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کی گوگلی بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کی بنا کے اوپر آپ سکور بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ پریکٹس ہی نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا چاہے وہ بابر ہو چاہے وہ جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو